پنجاب کے شہر ملتان شریف میں قائم، سہرائے مدینہ میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر مختلف چینلز کے صافیوں، ینورسٹی پروفیسرز، دین، فیکلٹی، ممبران اور دیگر کی آمد ہوئی۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں میں بیان کیا اور دعوت اسلامی کی عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلائی خدمات سے متعلق بھی آگاہی دی۔ شعبہ ذمہ دار نے ایف جی آریف کے تحت ملک بھر میں ہونے والے شجرکاری مہین کے حوالے سے بھی اسلامی بھائیوں کو بتایا اور ہاتھ و ہاتھ پودے بھی لگائے۔ اس موقع پر شورکہ نے دعوت اسلامی کی دینی و فلائی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیئے۔ دعوت اسلامی کے جو دوست حباب آئے جو مولانا صاحب ہے انہوں نے ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں۔ ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس بات کا موقع دیا اور ہمیں جو ہے یہ عزاز دیا کہ ہم آئے اور یہاں پر ہمیں جو ہے ہم نے پودے لگائے اور اس کار خیر میں ہم نے حصہ لیا۔ اگر ہمارے ملک میں اس طرح کے جنگلات لگنے شروع ہو جائیں تو میں کہتا ہوں فیوچر ہمارا جو ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ تو یہ ایگرو فرسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ آرگینک پوائنٹ آف ویو سے ری جنریٹیو ایگری کلچر کا سٹائل اپنایا گیا ہے اور ملچنگ کر کے ان کا مویسٹر کنسرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اس حوالے سے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار نے مدنی خبروں کو بتایا۔ صحافیوں کو اور دیگر شخصیات کو یہاں مدو کیا گیا اور ان کو دعوت اسلامی کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں مدرسوت المدینہ جامیت المدینہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ڈپارٹمنٹ کا فیضان مدینہ اس کا ویزٹ کروایا ہے۔ کیجئے سب شجرکاری دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجرکاری دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجرکاری پیارے آقا اور صحابہ نے بھی کی گئے شجرکاری کیجئے سب شجرکاری کیجئے سب شجرکاری